ہیلو اینڈ ویڈیو آنس کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح فیس بک کی آئی ڈی اپ ڈیٹ نیم پہ آپ کیسے بیجیں گے 2021 میں نیا ٹرک ہے آپ نے ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے کافی ڈیٹیل میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ بالکل کوئی بھی سپارٹ سکپ نہ کریں تاکہ آپ سمجھ پائے کہ ہم کس طرح جو اپ ڈیٹ نیم پہ بیجیں گے تو یہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں سو ویڈیو سے جڑے رہے ہیں سکپ نہیں کرنا لیٹس گئٹ سٹارٹی اگلی ویڈیو تو یہاں پر میں نے فیس بک کا ایپ اوپن کر لیا ہے فیس بک کا افشیل ایپ اور اس آئی ڈی سے میں لاغ ان ہوں جس کو میں نے اپ ڈیٹ نیم پہ بیجنی ہے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سیٹنگز ان پرائیویسی پر یہاں سے ہم لوگوں نے ٹیپ کر لینا ہے سیٹنگز پر سیٹنگز پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چلے جانا ہے پرسنل انفرمیشن پر اور آ جانا ہے نیم پر ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی لیمٹ جو نیم چینج کرنے کی لیمٹ پوری نہیں ہوئی تو ہم کیا کر لیتے ہیں پہلے اس کو ہم نیم چینج کر لیتے ہیں کسی بھی دوسرے نیم کے ساتھ تاکہ جو لیمٹ ہے سیسٹی ڈیس کے اندر جو نیم نہیں چینج کر سکتے وہ لیمٹ یہاں پر لیکزیلیٹ سپور میں اسے چینج کرنا چاہ رہا ہوں زہان خان کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہاں سے میں چینج کر رہا ہوں یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں ریویو چینج پر یہاں پر ہم ٹیپ کر لیں گے اور جو ہماری پاسفرڈ ہوگی وہ جو پاسفرڈ ہوگا وہ ہم نے یہاں پر دے دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو بلکل پہلا سٹپ ہے کہ کس طرح ہم اپنی آئی ڈی اپ ڈیٹ نیم پر کس طرح ہم بیجیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر کیا ہوگا یہ ہم بیگ چلے جاتے ہیں ڈازن میٹر اور یہاں سے ہم کیا کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو نیم ہے وہ چلا گیا ہے وہ چینج ہو گیا ہے یہاں ہم آ جاتے ہیں دوبارہ ٹیپ کر لیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چینج ہو گیا ہے نیم صحیح جی تو اگر میں پنسٹن انفرمیشن پر دوبارہ ٹیپ کروں تو عباس خان سے نیم چینج ہو گیا ہے زہان خان پر اب صرف ہم کیا کر سکتے ہیں آرڈر چینج کر سکتے ہیں یا پریویس جو نیم ہے اس پر آ سکتے ہیں لیکن ہم کیا کریں گے یہ اپشن بھی صرف 48 آورز کے لیے آویلیبل ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی آئی ڈی کو اپ ڈیٹ نیم پر بیجنا ہے تو اس کے لیے اب سٹپس کیا ہے آ جانا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں سے ہم کیا کریں گے ایڈ نیک نیم جو آپشن ہے یہاں پر ہم آ جائیں گے لیٹس اپوز جو زہان خان ہے یہ ہم چینج کریں گے لیٹس اپوز کوئی دوسری آئی ڈی شاویر خان کے ساتھ تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جس نیم پر چینج کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پر دے دینا ہے تو یہاں پر میں دے رہتا ہوں شاویر ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہو گیا خان یہ اس میں کپٹل کر لیتا ہوں یا سمال ہی رہنے دیتے ہیں صحیح جی تو یہ اپشن آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے شو ایٹ ٹاپ اپ پروفائل اور یہاں سے ہم سیو کر لیتے ہیں کلیر اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آکے آپ لوگوں نے آ جانا ہے بیک اور بیک آکے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں دوبارہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم نے لے لینا ہے سکرین شاوٹ ٹھیک ہے جی یہ سکرین شاوٹ میں لے لیتا ہوں یہاں سے اچھا جی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم آپ دوبارہ رائٹ ٹاپ پر یہ تری لائنز پر سیٹنگز اور پریبیسی پر ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتے ہیں سیٹنگز پر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پرسنل انفورمیشن پر یہاں پر آنے کے بعد ہم لوگوں نے آ جانا ہے نیم پر پر آنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے آ جانا ہے learn more پر tape کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر آنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو option ہے request a name change and confirm your name یہ جو link ہے اس پر آپ لوگوں نے tape کر لینا ہے یہاں پر tape کرنا کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو کہ آپ کی جو nickname ہے وہ آپ لوگوں نے اسی ترطیب سے دینا ہے جو میں یہاں پر دے رہتا ہوں تو nickname میرا کیا تھا شاہویر خان تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے nickname کا پہلا later کیا ہوگا پہلا alphabet وہ ہو جائے گا یہاں پر small میں باقی جو alphabet ہیں وہ ہو جائیں گے capital میں سہیئے جی آپ دیکھ سکتے ہیں clear اسی طرح خان کا خان کا k small اور h a n وہ capital ہو گیا اور نیچے جو ہے وہ آپ نے بالکل اسی طرح دینا ہے اپنا جو آپ کا nickname ہے اسی طرح دینا ہے جو کہ آپ نے دیا ہے تھا جو یہاں جی تو یہاں پر ہم دے رہتے ہیں شاہویر خان ٹھیک ہے جی اوپر کیا ہو گیا جو کہ آپ کا name ہے اس کا پہلا alphabet پہلا character small باقی capital تو شاہویر کا s small اور خان کا k small باقی letter جو ہیں وہ capital میں ہے اور اس طرح جو نیو سر نیم ہے وہ بھی یہ بن گیا اور middle name آپ لوگوں نے خالی چھوڑ دینا ہے نیچے آ جانا ہے reason for change پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر let's suppose ہم دے رہے تھے spelling mistake اور جو screenshot ہم نے دیا تھا وہ یہاں choose file پہ آ کے وہ screenshot ہم لوگوں نے یہاں سے add کر لینا ہے اور اس id کو ہم لوگوں نے send کر لینا ہے اور یہ id ہماری update name پہ چلے جائے گی تو ابھی کیا time ہے ابھی 4.37pm ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارا name update name پہ چلا جائے گا کتنا time لے گا آپ خود ہی دیکھ پائیں گے صحیح اوکی ویورز تو ہم نے جس id کو update name پہ بیجا تھا وہ update name پہ چلی گئی ہے ہمیں facebook کی طرف سے reply آ گیا ہے spam box پہ آ جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں reply آ گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہماری id update name پہ چلی گئے ہیں یہ proof کیلئے میں آپ لوگوں کو بھی لیتا ہوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے facebook کا ip use نہیں کرنا بلکہ کوئی بھی browser use کر لینا ہے browser میں open کر لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ لوگ نے دے دینا ہے facebook صحیح جی تو facebook.com دے دینا ہے اور یہاں سے کیا کرنا ہے وہی ہم لوگ جو ڈیا ہے ہماری وہ ہم یہاں پر دے رہتے ہیں عباس خان صحیح جی اور یہاں پر ہم دے رہتے ہیں password تو یہاں پر میں دے رہتا ہوں password جو ہی ہم login کریں گے تو ہماری جو ڈی ہوگی وہ update name پہ جا چکی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ update name پہ چلی گئے ہیں وہی جو ہم نے بیجی تھی تو friend بہت سی simple method ہے جسٹ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے step by step follow کرنا ہے اور تب ہی آپ اپنی ID update name پہ بیج سکیں گے تو wind up کرتے ہیں یہاں پر آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ لوگ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کیونکہ میں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک پہ اسٹیٹ اب لوگ کو بتایا کہ کس طرح ہم اپنی facebook کی ID کو update name پہ بیجیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو موسیقا اپنی موسیقا Stones